اگنی پت کی اگنی آبش شہر حیدرباد میں بھی بھڑکنے لگی جیا ناظرین مرکزی حکومت کے جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ اگنی پت اسکیم کے قلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج کیا ہوا شہر حیدرباد تک بھی پہنچ چکی ہے سکندرباد ریلوی سٹیشن کے قریب بعض نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور ٹرین میں موجود پارسل کا سامان ٹرین کی پٹریوں پر پھیک دیا اور اسے بھی آگ لگا دی گئی احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ اگنی پت اسکیم کو جل سے جل ختم کیا جائے اور فوج میں تخریرات کو معمول کے مطابق جاری رکھا جائے نوجوانوں نے ٹرین کے ڈبوں کے ساتھ بھی توڑ پوڑ کی اور بعد ازاں مظاہری نے سکندرباد سے روانہ ہونے والی ایکسپریس ٹرین کو بھی آگ لگا دی سکندرباد ریلوے سٹیشن پر زبردست افراد تفریح مچ گئی احتجاج کی وجہ سے سکندرباد سے تقریباً اکیتر ٹرینے روک لی گئی ہیدرباد کے تمام ریلوے سٹیشن پر پولیس کی جانب سے سخت ترین سیکیریٹی انتظامات بھی کیے گئے بعد ازاں حالات کو کنٹرول میں کر لیا گیا اور وہاں کے ریلوے ذمہ داران نے میڈیا کو بتایا کہ تقریباً چار کوچس میں آگ لگائی گئی تھی جس میں سے دو پارسل کوچس تھے اور دو نورمل کوچس تھے مزید بتایا گیا کہ تمام مسافرین کی ٹکیٹس کا ریفنڈ اگلے تین دنوں تک واپس کیا جاتا رہے گا جس کا بھی پارسل کا نقصان ہوا ہے انہیں بھی کمپنزیشن دیا جائے گا ابھی وہاں کے نقصانات کا واضح طور پر اندازہ نہیں لگا جا رہا ہے بہرحال ابھی وہاں پر اور شہر کے دگر ریلوے سٹیشن پر حالات کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں ہمارے ایشن ٹی وی نیوز کے سینئر ریپورٹر شیخ احمد نے اسٹیشن کے باہر بیٹھنے والے مسافرین کے تاثرات جاننے کی کوشش کی جو کہ کافی دور درست کی دیاستوں سے شہر حیدرباد آئے تھے اور پھر ٹرینز کو منسوخ کیے جانے کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان حال ہو گئے اور تمام نے اپنی اپنی مجبوریاں بھی سنائی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات پر شہر سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ نہیں نہیں کیسے شروع ہوا تھا کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے لیکن صبح اسٹیشن پر قریب سو ڈیر سو لوگ دو سو لوگ آئے نو ساڑھے نو بجے کے بعد اور ان لوگوں نے تھوڑھوڑ شروع کی جیسے ہم لوگوں کو پتا چلا تو ترند ہماری آر پی ہے فی ای آر پی اور پھر لوکل پولیس بھی آ گئی تھی انہوں نے موقع پہ پہ پہنچ کے اور اسٹیتی کو سمالا اور دو دو گھنٹے میں تھی ہیں کنٹرول میں آ گئی تھی ابھی اسٹیشن کی ستیتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پورا صاف کر دیا ہے ابھی کوئی پیٹسٹرز نہیں ہیں یہاں پر اور بہت جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترین اوپریشن پرسیشن سر کتنا نقصان ہوا ہے نقصان کرنے کا ابھی میں آپ کو بہت فکر نہیں دے پاؤں گا کیونکہ ابھی بھی میرے پاس فکرس آ رہی ہیں میبی آفٹر وان اور ٹو آرز آئی ویل ہے ویل ہے ویل ہے ویل ہے پر کلیر پکچر جب ہمارا جو بھی فکرس آئیں گے وہ وہ افیشن رہیں گے ہم اس کو آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کتنا چالینجنگ رہا تھا آپ کو اس وقت میں ہمارے یاتری بھی بہت سارے تھے جب یہ گھٹنا شروع ہوئی اور سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ڈر یہ ہی تھا کہ ہمارے یاتری لوگوں کو کسی کو چھوٹنا لگے ان کو انکونینینس نہ ہو تو فورشنیٹلی کسی یاتری کو کوئی چھوٹنی لگی اور سب کو ہم لوگوں نے سورکچت اپنے اپنے سطلوں پر نکال یہاں سے سٹیشن سے ہم بہار ان کو لے آئے اور وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو یاتریوں کو کسی کو چھوٹنی لگی ہے ہمارے کسی سراف کو بھی چھوٹنی آخر میں ابھی جو باہر لوگ پھڑے ہیں بہت زیادہ بہت 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 آدار پر پاسنجرز ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ان کے دینے جائیں گے رد ہوئی ہے کہاں سے جائیں گے آپ ان کو کیا کہنا چاہوں گا جو جو ٹرینیں کی گئی ہیں رات کے بارے بجے تک اس کی لیسٹ ہم نے باہر ڈسپلے بھی کر دیا ہے اور اس کی لیسٹ جو ہے ہمارے آئی آئی آئر سی سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے وون تری نائن سے بھی پتہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت سارے وادیہ میں اور جو ریزار پیسنجرز ہیں ان ٹرینوں کے ان کو اس ایمیس بھی جا چکے ہیں تو ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آتریوں کو کم سے کم اسویدہ ہو کیونکہ ٹرین کرنسل ہوئی ہے تو ضرور اسویدہ ہو رہی ہے ان کو لیکن ان کو ہم سوچنا ایڈوانس میں دے رہے ہیں جیسے وہ اسٹیشنوں پر نہ آئے آپ بھی اپنے چینل پر اس کو دکھائیں گے تو اچھا رہے گا اور تو یہ سوچنا مل جائے گی اپنے یہ انروض ہے کہ جو ریلوے کی جو پروپرٹی ہے یہ پبلک پروپرٹی ہے اور یہ اس میں جو پیسہ بھی لگتا ہے وہ پورا پبلک کا پیسہ لگتا ہے تو اس پروپرٹی کو میرا سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے باتے ہم سے اس کو ڈیمیج نہ کریں کیونکہ اس کو ڈیمیج کرنا اپنی پروپرٹی کو ڈیمیج کرنے جیسے تو میں سب سے انروض کروں گا کہ ریلوے پروپرٹی کو ڈیمیج نہ کریں اس کو اپنی پروپرٹی کی طرح مان کے چلیں کیونکہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو پریشانی یاتریوں کو ہی ہوتی ہے چار پانچ گھنٹے ہوگا راجستان آنڈ بجے ہے تھی ٹرین وہ دیکھ کے چاہے ہم لوگ کیا ہے کہ یہ آئے گی معلوم نے نا بند کر رہے نا اس کو فیاملی کے ساتھ آیا ہاں پوشمند کمار یادو میرا نام ہے کب سے آئے آپ نے انتظار کر رہے آپ میں صبح سے آیا ہوں یہ کس لیے بند ہوا بلکہ معلوم ہے نا ہاں سر معلوم تو آئے مطلع رہے تھے کہ ہاں دنگا وہ جو آرمی کے بیکنسی آئی چار سال چار سال کے باہر نکال کے باہر کر دیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے بیراجگاری کفتہ ہوا تو کیا مطلب ہے اسی نوکری کو نوکری تھی کیا مطلب ہے چار سال نوکری گھرا اس کے بعد گان پلات مار کے باہر کر دیں اسے اچھا بیٹھائی رہو اتنے سال ہوا آپ کو میرا نام کشپن کمار یادو ہے مہی لاہبہ تکلیف تکلیف بہت بہت دکت ہے بہت دکت ہے لڑکے کے ساتھ تین بچے تین بچے تکلیف 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 یادو بند ہو رہا ہے معلوم ہے کسو لیے بند ہو رہا ہے معلوم تو ہے دنگا فساد ہو رہا ہے لڑکے لوٹی جائے ہمارے کو اورنگابہ جانا تھا اورنگابہ سے ہمارا لمبا سفر تھا پر بنی جانا ہے وہاں سے دو دن وہاں سے یہاں پہ آنے کے بعد معلومہ کینسل ہو کوئی ریپورٹ ہی نہیں تھے رہا وہاں پہ آن لین بھی کوئی میسیجز نہیں مل رہے ہمارے مل رہا ہی نہیں ہم لوگوں کو کچھ ملتا تو ہم اپنی دور سے نہیں آتے چار سو روپے ہرایا دیکھا ہے چار آٹوں میں چار آدمی ہم لوگ تین گاڑی میں آئے سر ہم پرسو آئے یہاں اپلو ہسپیٹل میں ایک بچہ بیمار تھا ناندیڑ مہاراستر سے ہدگاو ناندیڑ مہاراستر سے سر ہم کل پاس لوگ اور ایک بچہ ہے جو کہ اس کا ایلاز کروا ہے اپلو ہسپیٹل میں ایلاز ہو گیا سر مگر یہ ٹرین کی وجہ سے اب کہاں رکھنا کہاں کھانا کہاں پانی پینا یہ کوئی سمجھ میں ہم تو پرسو سے پرسو سے آئے یہ مالوم جھگڑے کا کچھ مالوم نہیں تھا ریزرویشن بھی کیے والا ہے سر نائے نائے انفرمیشن کچھ نائے سر پریشن تو نائے سر پاتھ لوگ اور ایک بچہ ہمارے ساتھ پیشنٹ ہے پیشنٹ ہے پیشنٹ ہے پیشنٹ اس کو پیور ہے پچھلے دس دن اپلہ ہسپیڈل آپ کے نام سنتوش جادہ سر